بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں جی میری پیاری پیاری بہنیں امید ہے جی آپ سب خیرے سے ہوں گی آج جی اپنی بہنوں کے لیے بہت ہی کمال کی جو انا ویڈیوز لے کے آئیں ہوں کچھ ٹپس ایسی کمال کی ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں جی آج کی ویڈیو کو اگر آپ نے لاسک دیکھ لیا آج کا ویڈیو آپ نے اگر لاسک دیکھ لیا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی کمال کی ٹپس ملنے والی ہیں جی وہ کیسے وہ ایسے جی جب آپ لوگ دیکھیں گے تب بھی تو آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہو گیا جی آج جی آج جی آمنہ بنا رہی تھی اپنے بالوں کے لیے ماسک اور آمنہ کہہ رہی تھی کہ امی میں نے ویڈیو شوٹ کرنی ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ کرو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہو ٹھیک ہے آمنہ کیا کر رہی تھی آمنہ جی ایلو ویرا کی جو پودے ہیں وہ آج میں نے یعنی کے میں کاٹ کے لے کے آئی تھی ٹھیک ہے اوپر ہماری چھت کے اوپر لگے ہوئے تھے اور کچھ میں لے کے بھی آگئی تھی ریٹیا اور مٹی جو ہے وہ پڑی تھی تو میں نے جو ہے نا بالتی میں ڈال کے جو ہے نا اس پودے کو میں نے لگا دیا گھر میں اس کے علاوہ جی میں آج کل اچھا بہت زیادہ ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہوں اور ویڈیو یعنی کے یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں جیسے کہ ریاکشن کی ویڈیوز یا پھر جو جو ہمارے بڑے یوٹیوورز ماشاء اللہ سے جی بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں جو تو یہ چیز کی مجھے ہسی بھی آتی ہے بس وہ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں بات کیا کریں ہم اپنی کام جو ہے نا کام کی طرف توجہ ہونی چاہیے لیکن بس کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ جب آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہو تو آپ ہر چیز دیکھتے ہو دیکھیں جب آپ ایک یوٹیوبر بنتے ہو تو ہر چیز آپ کے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن وہاں پہ آپ بول نہیں سکتے ہاں اگر آپ کا چینل ہے تو اس میں آپ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یوٹیو فیملی جو ہے آپ کو اس پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رائے دے کہ یا پھر کہے کہ نہیں آپ غلط ہیں یا کہے کہ نہیں آپ کی کوئی ٹھیک ہیں تو لیکن بے شک جو بھی ہو لیکن بات ضرور کرنی چاہیے اور حق پہ کرنی چاہیے پاکستان میں بہت سارے ایسے ہمارے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو وہ زیادہ جو ہے عجیب دیکھنے میں مل رہا ہے کہ ہمارے مسلم دیکھیں ایک مسلم کنٹری جو ہوتی ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلام جو ہمارا دین جو ہے نا وہ کیا ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمیں وہی چیزیں دکھانی چاہیے کہ جو ہمارے اسلام میں ہے جو ہمارے دین میں ہے لیکن جب ہم دین اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ آج بڑی آپ دیندار بن کے آگئی ہیں اپنا دین اپنے گھر تک رکھیں اپنا اسلام آپ اپنے گھر تک رکھیں ہمیں پتہ ہے ہم نے اللہ کو جا کے مونی دکھانا لیکن خیر لوگوں کے بہت زیادہ جو ہے نا بھی وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن منافقت جو ہے نا وہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے منافقت بہت زیادہ ہے آپ کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے موپے آپ جیسے ہوں گے اور آپ کے پیٹ پیچھے جو ہے وہ ہی لوگ آپ کی برائیاں کر رہے ہوں گے تو بس یہ جو فتنوں کا دور ہے اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے دور میں جو ہے نا ان فتنے لوگوں سے بچائے اللہ تعالیٰ کے جو فتنے پھیلاتے ہیں جو ہر بات کو نیگٹیو کی طرف لے کے جاتے ہیں پوزیٹیو سوچتے ہیں نہیں ہے ان کی سوچ جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے وہ نیگٹیو ہے تو بس ایسے لوگوں کو اللہ حدایہ دے باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ان بڑے یوٹیوبروں کو بھی ہدایہ دے کیونکہ ہماری آتھ کے جو جنوریشن ہے وہ ہمیں دیکھتی ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن اب جو ہے ہم نے کچھ ایسے چینلز جو ہے وہ دیکھتی ہیں جس میں بہت آپ کو اچھی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ پانچ ملیاں ایک جیسی ہوں یقین کریں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں جو اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں پردے کا خیال رکھتے ہیں اس کی علاوہ جو ہے نا وہ ہر چیز سمجھ کے بولتے ہیں اور دیکھیں ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی دنیا بھی بہت بڑی چیز ہے لیکن آج کی دنیا میں پیسہ ہی بس لوگوں کے لئے رہ گیا ہے پیسوں کے لئے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ کر لیں گے لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا رہا تو ایک ازمائش ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو وہ ہماری لئے ازمائش ہے یا ہم پتہ نہیں اس پر پورے اتر سکتے ہیں نہیں کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اچھے عمال کریں اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو دیتی ہے اگر اللہ میعہ دے رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مایوسی گھیری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو خوب جانتا ہے کسی سے کوئی بات نہیں کریں یقین کریں آپ کسی کو اپنا سمجھ کے کوئی بات کریں گے لیکن بعد میں اس چیز کا مزاگ بنتا ہے آپ کو تانے ملتے ہیں تو اس لئے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے زندگی میں آپ کے ساتھ جو مرضی ہو جائے تو میں نے بھی یہی چیز سوچی ہوئی ہے پہلے اچھا میرا دل بھوزا نرم ہے اور مجھے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی مجھے تکلیف ہوتی ہے تو خاص طور پر میں اپنوں کو دیکھ کے جو ہے نا میرا دل بہت جلدی جو ہے وہ بھراتا ہے لیکن میں کہتا ہوں انسان کو تھوڑا سا سخت دل کا ہونا چاہیے رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئے جو بات ہے اپنے اللہ کے سامنے ہی کرنی چاہیے کیونکہ لوگوں کے سامنے جب آپ روتے ہونا تو ایک عجیب سی شرمندگی اس ہی ہوتی ہے بعد میں تو اللہ کے سامنے اگر آپ روتے بھی ہونا کل کو آپ کو اللہ کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی بڑا سکون ملتا ہے کہ میرے اللہ تعالی نے میری بات سنی ہے ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ باتوں ہی باتوں میں ایلویرہ جل نکال بھی لی ہے اس نے جو کارنامے کی ہے وہ تو آپ نے دیکھی لیے ہوں گے اچھا میں نے ایامنا کو یہاں پہ کہا تھا کہ آپ بالوں کے لیے ماسک بنا رہی تھی تو جب اسے بلینڈر میں آپ نے ڈالنا تھا تو اس میں آپ نے اوئل ڈالنا تھا اوئل ڈال کے آپ اسے اچھے سے بلینڈ کر دیتی تو اس میں جو چنکس آ رہے ہیں ایلویرہ کے تو وہ اچھے سے بلینڈ ہو جاتے تو آمنا آج کل اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے الحمدللہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے تو جو میرے نیو فولوورز ہیں وہ اگر میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے آمنا آمنا جی میری بیٹی ہے تو میں اس کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جی آمنا نے دیکھے کتنا بڑا جگ لے لیا ہے تھوڑا سا ایلویرہ جیل ڈالا ہے پھر بھی اسے جیل جو ہے وہ اچھے سے نہیں بن سکی آکر بچاری ناکام ہی ہو گئی آکر میرے پاس آئی امی یہ دیکھیں اس میں چنکس ابھی بھی پڑے ہیں تو میں نے اسے نیکس ڈے ٹھیک کر کے دیا تو یہاں پہ اس نے آلیف آئل ایڈ کیا تقریباً اس نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کے بالوں کو بہت ہی اچھا گروہ کرتی ہے نرم ملائی بناتی ہے سوفٹ بناتی ہے تو آپ نے اس کا یوس لازمی کرنا ہے ویک میں دو سے تین بار آپ اس ماس کا ضرور یوس احل آپ کے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بالوں کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے دیکھیں کہ نیچرل چیزیں ہیں جو آپ کی بالوں کی گروہ کے لیے بہت ہی کمال کی ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو جی آخر کار آمنا تھوڑی سی کامیاں ابھی آپ کو دکھا بھی رہی ہے کہ کسی کیسے اس نے ماس جو ہے نا ابھی ہمیں آپ کو ٹیپ دینے والی ہوں بہت ہی کمال کی ٹیپس ہیں جو میں ابھی آپ کو دونے ساتھ ساتھ آپ نے میری ویڈیوز دیکھتی بھی جانی ہے ٹھیک ہے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے ہیں اچھا آج جو ہے نا وہ میں لسن جو ہے نا وہ چھیل رہی تھی میں نے کہا چلیں میں آپ کو اس کا پیسٹ بنانے کا صرف بتا دیتی ہوں جیسے کہ آپ کو پھرائے کہ رمضان آنے والے ہیں جی رمضانی یہ کام ضرور کرنا ہے انکارا رہ گئے ہیں جی دو تین منت رہ گئے ہیں ویسے عام روٹے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو لسن جو ہے وہ زیادہ سارا اگر آپ لے کے آ رہے ہیں بزار سے تو آج جی آپ نے اسے اچھے سے چھیل لینا ہے میں کیا کرتی ہوں پانی میں ڈال دیتی ہوں اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد اس کا چھلکا ریموف کر کے تو اس کیسے میں اسے بلینڈر کر لیتی ہوں اچھا جو میں بلینڈر کرتی ہوں اس میں اور ڈال کے ہی کرتی ہوں اس چیز کا آپ نے کیا رکھنا ہے کہ اس میں پانی ذرا سا بھی نہیں ہونا چاہیے پانی ہوگا تو آپ کا پیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا وینٹر میں آپ دو سے تین ویک تاکہ اسے بنا کے رکھ سکتے ہو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہی دن تک یہ چل جائے گا سمرز میں آپ نے کیا کرنا ہے بس ون ویک کے لیے بنائے اور یوز کرنے دوبارہ سے آپ نے اسے نیو بنا لینا ہے تو جی آپ نے اسی کیسے پیسٹ بنا لینا ہے اور چاہیں تو آپ لسن ادھرک اور گرین چیلی کا بھی پیسٹ اسی طرح سے بنا کے رکھ سکتے ہو ماشاءاللہ جی آگے رمضان آرہے ہیں تو رمضان کے لیے یہ ٹیپ آپ کے لیے بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے جار بنا کے آپ رکھ سکتے ہو انشاءاللہ وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کونسی آپ نے چیزیں بنانی ہے نیکسٹ ولوگ جو میرے آئیں گے انشاءاللہ رمضان کے ریلیٹڈ تو اس میں آپ کو ہر چیز میں گائید کر دوں گی ٹھیک ہو گیا جی تو جی یہ میں نے بنا لیا ہے اچھا میں اپنے بیٹے کی جو ہے نا وہ شیلٹ اس طریقہ رہی تھی تو میں نے کا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس طریقے کے جب سٹریکر لگے ہوتے ہیں نا تو شیئر پریس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اچھا میں کیا کرتی ہوں اس کے اوپر بٹا جو ہے وہ میں رکھ کے اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے نا میں آئیڈن کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس طریقے کر لیتی ہوں اس سے بہت اچھے سے جو ہے نا وہ پریس ہوتی ہے جو سٹریکر ہوتا ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہو جاتی ہے اس طریقے سے آپ بھی کیا کریں اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ آسانی ہو جاتی ہے دیکھیں جی ہم نے ٹائپ کو آسان کرنا تھا تو اس طریقے سے آسکتے ہو ٹھیک ہو گیا جی اب جی جب آپ اسے آئیڈن کر دیں گے تو میں آپ کو ابھی اس کی ریزرٹس بھی دکھا دیتی ہوں یہ یہ کس ٹائپ کی ہو گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے آپ نے اس ٹپ کا یوز کرنا ہے اچھا اگر آپ کو میرے ولوگ میں کوئی بھی ٹپ پسند آتی ہے نا تو آپ نے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اپنے ولوگ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لئے ٹپس لے کے آتی رہوں گی اچھا یہاں پہ میں نے مہندی کا آرک بنایا تھا اور یہ کیسے بنایا تھا مہندی کے لئے آرک تو یہ جی میں آپ کو کہاں پہ بتانے والی ہوں یہ جی میں اپنے چینل جو ایک نیو چینل ہے وہ انشاءاللہ سرپرائز چینل ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس کا نام تو بس آپ نے پھر اس کا جا کے ویزٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ کو کمال کمال کے ہیکس ملیں گے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی یہاں پہ جی میں آرک جو ہے میں نے نکال لیا تھا اور اس آرک میں میں نے جو ہے نا ایڈ کرنا ہے میدہ ٹھیک ہے اگر آپ مہندی کے طور پر اسے یوز کر رہے تو مہندی ڈال کے جو ہے نا آپ نے اس کا یوز کرنا ہے تو اس سے بہت اچھی جو ہے نا مہندی کا کلر بھی آئے گا اور چاہیں تو آپ کون مہندی بنا کے اس میں ڈال کے اس کا یوز کر سکتے ہو ابھی یہ میں نیلز کے لیے بنا رہی تھی تو اس میں میں نے میدہ ایڈ کر دیا ہے اب جتنا آپ کو مہندی کی ضرورت ہو وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں دیں بلکل لک جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسے کہ مہندی ہو ٹھیک ہے ابھی مجھے تھوڑا سا نا یہ سخت لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے اب اکورڈنگ ٹو جو ہے نا وہ آئٹ کرنا آپ نے ٹھیک ہے زیادہ زیادہ بھی نہیں ڈالیں کہ اگر آپ نیلز پہ لگائیں تو وہ پھیل جائے پھر وہ بڑا عجیب سے جو ہے نا وہ آپ کے نیل لگیں گے تو اسی طرح سے آپ نے یہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں اسے اپنے نیلز پہ لگا لوں گی تین سے چار بار آپ نے اسے لگانا ہے تب ہی اس کے اچھے ریزلٹس ملیں گے اور جی اس کا جو کلر ہے وہ تب ہی آپ کا اچھا ہے گا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت ہی زبادہ سا کلر ہے اس کا تو جی میں نے اسے لگا لیا تھا وہ تین چار دن آپ نے اسے لگا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تین چار دن آپ نے ریگلر لگانا ہے تو بہت ہی کم مال کے ریزلٹس آئیں گے تو جی اگر آج کا ولوگ آپ کو پسند آئے ہو تو کمیٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ مجھے اچھا دیں دعاوں میں جی مجھے ضرور کیا رکھنا اوکے اللہ حافظ